مجھے یہ بتائیے کہ جناب عالمہ صفحہ فاطمہ آج کل انٹرنیٹ کے ذریعے پہلے تو سکشل میڈیا کے حوال سے تھوڑا سا کلام کر لیجئے پھر آج کل انٹرنیٹ کے ذریعے کمانے کے بھی یعنی آرننگ کے بھی بہت سارے مواقع میسر ہیں بالخصوص ہم خواتین کے حوالے سے بات کریں گے تو یہ جو آن لائن آرننگز ہیں ان کا شرح حکم کیا ہے اعنو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت کی جتنی بھی نعمتیں رب نے ہمیں عطا فرمائی ہیں ضروری ہے کہ جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی گئی ہیں ہم ان کا صحیح طور پر اور جائز کاموں میں استعمال کریں جہاں تک آن لائن آرننگ کا تعلق ہے تو دیکھیں جس طرح انسان کے لیے فیزیکلی نفع حاصل کرنا محنت کرنا اور اس سے پروفٹ حاصل کرنا جائز ہوتا ہے اسی طرح آن لائن سرویسز کا بھی اپنا ایک وجود ہے اگر کوئی شخص آن لائن پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے یا کوئی شخص اس کے ذریعے نفع حاصل کرتا ہے تو یہ شرعن بالکل درست ہوگا جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا احل اللہ البعیع وحرم الربا یعنی اللہ رب العزت نے جائز نفع حاصل کرنا حلال رکھا ہے اور ناجائز نفع حاصل کرنے کو حرام فرمایا ہے یہی سے معلوم ہو گیا کہ جس طرح باقی تمام مسائل میں کچھ قیودات کا لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے کچھ شرائط کو ملہوز خاطر رکھنا ضروری ہوتا ہے اسی طرح جب ہم خرید و فروب کریں گے کوئی چیز بیچ رہے ہیں یا خرید رہے ہیں تو اس مقام پر بھی ہمیں کچھ شرائط کا خیال لکھنا ضروری ہے جن میں سے سب سے پہلی بنیادی شرط جو میں یہاں ارز کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی چیز خرید رہے ہوں یا کسی چیز کو بیچ رہے ہوں تو دونوں فریقین کے درمیان جو شخص بیچ رہا ہے یا جو شخص خرید رہا ہے ان دونوں کے درمیان ایسی شرائط مقرر نہیں ہونی چاہیے کہ جو بعد میں جھگڑے کا باعث بن سکیں کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم ارشاد فرمایا یعنی تمہارے درمیان جو تجارت ہو وہ باہیمی رضا مندی سے ہونی چاہیے کوئی ایسی شرط مقرر درمیان میں نہیں ہونی چاہیے جو بعد میں جھگڑے کا باعث بن سکے بعد میں اس کی وجہ سے تنازو پیدا ہو سکے اس کی مثال دیتی ہوں کہ مثال کے طور پر کوئی شخص اپنی چیز سیل کر رہا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ریٹرن ایبل نہیں ہے تو وہ شخص جس نے انٹرنیٹ کے ذریعے اس چیز کو خریدا ہے تصویر دیکھ کر یا بغیر دیکھے ہی خرید لیا تو اس کو یہ رائٹ حاصل ہے شرعن بلکل یہ بات اس کے لیے معتبر ہے اور اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھنے کے بعد اس بے کو ختم کر سکتا ہے اس سودے کو ختم کر سکتا ہے یعنی جو چیز خریدی ہے اس کو واپس کر سکتا ہے یہ ریٹرن ایبل چیز ہونی چاہیے اور جو بیچنے والا ہے اس کی طرف سے بھی جیسے آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ سیون ڈیس کا یا تھری ڈیس کا ایک وہ دے دیا جاتا ہے کہ اتنے دن میں آپ اس کو واپس کر سکتے ہیں ملی بیٹ کر رہی دی مگر ایسا ہوتا نہیں ہے جی میں یہی ارز کر رہی ہوں کہ اگر بلفرض کسی نے یہ کنڈیشن اپنی واضح کر دی ہے کہ آپ واپس کر سکتے ہیں دیکھ کر اگر آپ اس پر رضا مندی آپ کی ظاہر نہ ہو اور آپ اس سے راضی نہ ہو تو آپ اس کو واپس کر سکتے ہیں تو یہ رائٹ شریعت نے خریدنے والے کو بھی دیا ہے اور بیچنے والے کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی خریدار اس رائٹ کا استعمال کرتے ہوئے اس چیز کو واپس کر رہا ہے تو وہ اپنی اس بات کا جو انہوں نے کنڈیشن لکھی تھی اس کا لحاظ بھی رکھیں اور پھر اس کے بعد اگر بلفرض اس میں کچھ کمی بیشی ہوتی ہے تو اس چیز کو واپس کر کے اور صحیح چیز خریدنے والے تک پہنچائی جائے دوسری بات یہاں پر یہ ارز کروں گی کہ اگر بلفرض کسی سے ہم کہیں انویسمنٹ کر رہے ہیں تو تمام ٹرمز اور کنڈیشنز آپ کے اوپر بلکل واضح ہونی چاہیے مثال کے طور پر کسی کے ساتھ آپ انویسمنٹ کر رہے ہیں اور درمیان میں یہ تمام چیزیں مثال کے طور پر آپ کا پیسہ جو آپ نے انویسٹ کیا وہ اپنی جگہ محفوظ رہے گا اور اس کے اوپر جب اس کو کسی بزنس میں استعمال کیا جائے گا تو جو ارننگ ہوگی اس میں آپ کو بھی حصہ دیا جائے گا اگر یہ بات آپ کو معلوم ہے تو اس کے ساتھ ساتھ تمام چیزیں بلکل کلیر ہونی چاہیے مثال کے طور پر آپ کی پیمنٹ جائز کام میں استعمال ہوگی یہ بات بلکل واضح ہونی چاہیے اس کے علاوہ بھی تمام چیزیں جو بعد میں آپ کے لئے پریشانی کا باعث بن سکتی ہیں وہ تمام ٹرمز این کنڈیشنز آپ سے پیمنٹ لینے والا آپ پر واضح بھی کرے گا اور آپ اسے اگر ایگری کرتے ہیں تب ہی آپ کے لئے یہ بزنس کرنا درست ہوگا اس کے علاوہ چند باتیں یہ ہیں کہ مبی یعنی جس چیز کو خریدا جا رہا ہے وہ موجود بھی ہو مثال کے طور پر آپ نے آن لائن کسی چیز کو خریدا تو جب تک آپ کے خبزے میں وہ چیز نہ آئے جب تک آپ اس کے مکمل طور پر مالک نہ بن جائیں اس وقت تک آپ اس کو آگے سیل نہیں کر سکتے ایک طرف سے ہم خریدتے ہیں اور ابھی وہ چیز ہمارے پاس نہیں آئی ہوتی ہے اور ہم آگے مزید اس کو سیل کرنے کے لئے نیٹ پر دے دیتے ہیں تو یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے پہلے آپ نے جو چیز خریدی ہے وہ آپ کے خبزے میں آ جائے اس کے بعد آپ اس کو مزید آگے سیل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آخری بات یہ ارز کروں گی کہ حلال چیز جو آپ بیچ رہے ہیں وہ فی نفسی ہی وہ خود بھی حلال ہونی چاہیے اور کسی قسم کے حرام امور آپ کی بے میں شامل نہیں ہونے چاہیے جیسا کہ اللہ رب العزت نے سود کو ناجائز قرار دیا اسی طرح اگر ہماری جو ہم چیز بیچ رہے ہیں وہ تو حلال ہے لیکن جب ہم اس کا ایٹ دیتے ہیں تو اس میں حرام امور شامل ہو جاتے ہیں تو اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ ان تمام چیزوں کو ہم پیش نظر رکھیں اور آخری بات یہ ارز کروں گی کہ یہ چند بنیادی اصول ہیں جو میں نے ارز کیے ہیں اس کے علاوہ بہت سی ایسی پیچیدگیاں ہیں کہ ہم جب خرید و فروغ کرتے ہیں تو ان کا لحاظ رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے لہذا لازم ہے کہ اگر ہم اس طرح کی کوئی آن لائن پرچیزنگ کر رہے ہیں یا کچھ خرید و فروغ کا معاملہ ہے تو پھر اس میں ہمیں علماء سے ضرور رہنمائی لینی چاہیے تاکہ اگر بعد میں اس بزنس میں کسی قسم کی خرابی آتی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ہمارے لیے نقصان دے یوں ہے کہ ہم نے حرام کمایا اور ہو سکتا ہے بعض صورتیں ایسی ہوں کہ وہ حرام کمانے کا باعث بن رہی ہوں لہذا پہلے ہی شرع رہنمائی حاصل کر لینی چاہیے تاکہ جو نفع ہمیں حاصل ہو وہ بالکل حلال ہو اور اس کو استعمال کرنے میں کسی قسم کی شرعن کوئی خباحت نہ ہو جی جناب